اسلام علیکم فرینڈز مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی کوفتہ مسالہ کی ریسپی سب سے پہلے ہم نے پین میں لینا ہے آئل آئل ہم نے لیا ہے ہاف کپ اب اس میں ہم ایڈ کریں گے چاپ ہوئے وے ٹو آنین ویڈ جنجر اینڈ گارلک یعنی کہ ون ٹیبل سپون آف جنجر گارلک کسی میں میں نے آئڈ کر دیا اور سب کو چاپ کر کے آئل میں اب میں اس کو فرائے کر لوں گی ہماری زندگی بھی نہ کچھ اس ویڈیو جیسی ہے جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی اس کے کلر اتنے اچھے تھے اتنے شاپ تھے اور جیسے ہی میں نے اس کی ایڈیٹنگ کی اور ایڈیٹنگ کر کے جب اس کا ریزلٹ آیا تو ٹوٹلی چینج تھا پتہ نہیں کیوں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو کائنڈلی پریس ٹھے لائک بٹن سبسکرائب بٹن اینڈ بیل آئیکن ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالہ یہ میں نے ڈالا ہے اس میں میتھی دانہ آپ چاہیں تو اس کو آئنین سے پہلے بھی آئل میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے بھول گیا تھا اس لئے میں نے اس کو آئنین فرائے کرتے ہوئے ایڈ کر دیا اس کی کھلکی ہلکی سی سمیل ہوتی ہے خوشبو ہوتی ہے بڑی مزے کی لگتی ہے جی ہاں تو یہ ہے جی جھٹ پٹ کفتہ مسالہ کی ریسپی اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے 5 مینٹس آفٹر 5 مینٹس جب ہم اس کو اوپن کریں گے دوبارہ سے آئنین اور جو ہم نے اس میں میتھی ڈالا جنجر گارلک ڈالا ہوا ہے اس کو فرائے کر لیں گے اب کیونکہ ہم نے اس میں آئٹ کیا ہوا ہے جنجر گارلک بھی کرش کر کے تو آئنین تو دیر سے فرائے ہوگا لیکن جیسے ہی جنجر گارلک فرائے ہوگا آپ نے اس میں مزید جو آپ کی انگریڈنٹس وہ آئٹ کر دینا ہے دوسرے نمبر میں آپ کو بتانا تھا کہ کوفتہ بنانے کی ریسپی میں نے آپ روگوں سے شیئر کی ہوئی ہے یہاں پہ اس میں ہم آئٹ کریں گے جیسے جنجر گارلک براؤن ہوں گے ہم اس میں آئٹ کریں گے ہلدی نمک ہلدی 1 ٹی سپون ساتھ ساتھ اس میں آئٹ کریں گے ریڈ چلی پاوڈر 1.5 ٹی سپون اور 2 ٹی سپون آف ہم اس میں آئٹ کر دیں گے پسا ہوا دھنیا اور اس کو اچھی طرح سے پھر کریں گے ہم مکس یہ دال دیا جی ہم نے اس میں پسا دھنیا بھی پسا ہوا اچھا پسا دھنیا بھی آپ اچھی کالٹی کا لیا کریں اس کے ایک عجیب سی سمیل ہوتی ہے جو کہ کھانے کا بلکل ٹیسٹ جو ہے وہ چینج کر دیتی ہے اور پوفیٹ ٹیسٹ نہیں آتا اچھے برانڈ کا یوز کیا کریں تو اس کا ٹیسٹ اور سمیل دونوں ہی اچھی ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم نے ایڈ کیے ہیں پیسٹ آف ٹو ٹومیٹوز اور اب اس کو کریں گے مکس کرنے کے بعد زیادہ زیادہ اگر آپ کو اچھی مکسنگ چاہیے ہو تو اس کو دو سے تین منٹ کے لیے دم پہ مسالے کو ضرور رکھا کریں ہلکی آنچ پہ تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو کے سٹنگ بنا لیں اور جیسی دو تین منٹ بعد آپ دیکھیں کہ ہلکا ہلکا آئل مسالے پہ آنے لگ گیا ہے آپ نے کورکورڈ ہٹانا ہے سائیڈ پہ رکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور یہاں پہ جب یہ آئل اس کا اوپر آنے لگ جائے گا ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے فریشلی پرپیئرڈ کوفتہ کوفتہ بنانے کی بارے میں میں نے ریسپی شیئر کی ہوئی ہے چینل پہ کوفتہ کی اسی کباب کی گولا کباب کی تو آپ ان میں سے کسی بھی ایک ریسپی کو فالو کرتے ہوئے کوفتے بنا سکتے ہیں برنا بہت ہی ایزی اور سمپل ریسپی ہوتی ہے کیمہ لیں اس کو باریک کیمہ بنوائیں اس میں انین ایڈ کریں اس میں آپ ایڈ کر لیں بیسن آدھا کلو ہے تو اس میں چار سے چھے چمچ بیسن کے ایڈ کریں نمک میرچ گرم مسالہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کریں یہاں پہ میں نے مسالے میں ایڈ کی ہے ہاف ٹیسپون آف گرم مسالہ اچھا جی سارے مسالے گرین چلی دھنیا ڈال کے اپنے کیمہ میں دو چمچ ڈالنے ہیں دو ٹیبل سپون آف آئل اور آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کے اس طرح میٹ بالز بنا لینے یعنی کہ کوفتے بنا لینے ہیں اب یہ مسالہ ہو گیا جی پریپیئر اس پہ ہلکا ہلکا آئل آ گیا تھا اس میں یہاں پہ آپ نے ایڈ کر لینے ہیں سارے کوفتے بان بائی بان کوفتوں کو پروپر پوزیشن میں آپ نے رکھنا ہے ایک دم سے اوپر نیچے نہیں پھینکنے ہیں پروپر میں نے اس کا راؤنڈ سا بنا کے اور پھر پائر سارے پھلا دیا اس طرح رکھنے ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہ کیونکہ یہ فرائی نہیں ہوئے میں ہیں کیونکہ یہ جھٹ پٹ کوفتہ مسالہ ہے تو اس وجہ سے یہ آلریڈی فرائیڈ نہیں ہے اور نہ ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے فرائیڈ کوفتوں کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے اور ان فرائیڈ ہے اب یہ اس کو ہلکا آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے اور ایسے یعنی کہ ہلکا ہلکا پین میں اس کو موف کرنا ہے دیکھ چی ہے اس میں موف کر لیں اس میں کر لیں اس کو کور نہیں کریں گے یاد رکھیں کہ جب آپ کے کوفتے فرائیڈ نہ ہوئے میں ہوں تو ان کو کور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ کور کرنے سے سٹیم میں ان کے ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے یہاں پہ ان کو ہلکا فرائیڈ کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی یعنی کہ ہاف کپ آپ ایڈ کر دیں جس میں یہ مسالے کے ساتھ بوائل ہونا سٹارٹ ہو جائیں جب یہ مسالے کے ساتھ بوائل ہوں گے تو یہ اندر سے فکس ہو جائیں گے اور ٹوٹیں گے نہیں جب تک ان کا کلر چینج نہیں ہوگا کوفتوں کا پکے آپ نے اس کو کور نہیں کرنا ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ اب ہلکی آنچ پہ اس پانی کے اندر پکنے دیں اور ویٹ کریں اور آپ کو ایک دفعہ اور یاد کروا دیں کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو کائنی پریس لائک بٹن سبسکرائب بٹن اینڈ بیل آئیکن تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے یہ دیکھیں یہ جو رنگ آ رہے ہیں اور رنگ جا رہے ہیں اس ویڈیو کے مجھے نہیں پتا یہ کیا پرابلم ہے اگر آپ نے پانی کے بغیر ان کو بھوننا شروع کر دیا اور چمچ چلانا شروع کر دیا تو پھر آپ کے کفتے ٹوٹ سکیں جائیں گے یہ دیکھیں ہمارے ہو گیا جب کفتہ مسالہ ریڈی امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو ضرور یاد رکھیں کیپ آچنگ آج کیا ہیو گوڈ ڈے ویڈیو فیملی اللہ حافظ کیپ آچنگ آج کیا بگوڈ ڈیو 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 موسیقی